اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ سوشل کلچرل ایسپیکٹ ہیں انوارمنٹ کے مینز جو سے کہ ہم نے انوارمنٹ کے فیکٹرز جو ہیں اس میں سے سوشل کلچرل ایسپیکٹ کو دیکھنا ہے سوشل کلچرل انوارمنٹل ایسپیکٹ میں ہم اس کی دیفنیشن کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیفنیشن میں ہم دیکھتے ہیں مطلب کہ ایک ایسی سیٹ جس میں اقائد بلیف کہتے ہیں اقائد کو کسٹمز رسم و رواج کو اور ہمارے جو بیہیوئرز ہیں جو کہ ہماری پاپولیشن میں موجود ہوتے ہیں انٹرنیشنل کا مطلب ہوتا ہے پوری ورلڈ میں مطلب کیا ہوا کہ پوری ورلڈ کی جو پاپولیشن ہے اس میں جو اقائد رسم و رواج اور جو آپسی بیہیوئر ہیں یہ سوشل کلچرل انوارمنٹ بناتے ہیں ڈیفرنٹ کلچرز ہیو مینی آف دا سیم ویلیوز مختلف کلچرز جو ہیں وہ بہت سی ویلیوز بہت سی اقدار جو ہیں ان کی وہ ایک جیسی ہوتی ہیں مطلب کہ مختلف کلچرز رکھنے والے لوگوں کی جو ویلیوز ہیں جو اقدار ہیں وہ ایک جیسی بھی ہو سکتی ہیں بٹ آلسو سم ڈیفرنٹ ویلیوز ویدہ انوارمنٹ لیکن کچھ جو کلچرز ہیں ان کی انوارمنٹ کے لحاظ سے جو ویلیوز ہیں وہ مختلف بھی ہو سکتی ہیں مطلب یہ ہوا کہ مختلف کلچرز جو ہے وہ ایک جیسی ویلیوز بھی رکھ سکتے ہیں انوارمنٹ کے لحاظ سے اور وہ مختلف اقدار مختلف ویلیوز بھی رکھ سکتے ہیں with the environment this may also be in term of a special value یہ ایک خاص جیس کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں مطلب کہ جو ان کا point of view ہے کلچرز کا اس میں جو ویلیوز ہیں اقدار ہیں وہ کوئی special values کے مطابق بھی ہو سکتی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ all cultures may value nature مطلب کیا ہوا کہ تمام کلچر جو ہیں وہ nature کی قدر کرتے ہیں but depending upon their religious belief لیکن اپنے مذہبی اقائد کے مطابق کہ ان کا مذہبی اقیدہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے اس کے مطابق وہ nature کی قدر کرتے ہیں may value it in different degrees of intensities اب اس میں شدت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے مطلب کہ ایک مذہب جو ہے وہ کسی nature کو کم شدت سے follow کرے گا اور دوسرا مذہب جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا nature کو follow کرنے کا جو believe ہے اس کی شدت زیادہ ہو اس کی مثال کیا ہے for example buddhist monks جو ہیں monks درویش کو کہتے ہیں جیسے اسلام میں مولوی ہوتے ہیں تو ہم buddhist میں ان کو monks کہتے ہیں درویش وہ لوگ جو انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی کر کے اپنے آپ کو دین کے مطلب کہ بوتوں کی پوجہ کی طرف لگا دیا ہوتا ہے سو buddhist monks کیا کرتے ہیں when preparing ground for a building buddhist monks جب کسی building کو بنانے کے لئے ground تیار کرتے ہیں may pick up and move disturb earthworms تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ جو earthworms disturb ہو گئے ہیں وہ ان کو اٹھاتے ہیں اور کسی دوسری جگہ پر جا کر چھوڑ آتے ہیں اب یہ جو tradition ہے یہ جو روایات ہے یہ buddhist میں تو ہے لیکن مسلمانوں میں یہ کلچر نہیں ہے عیسائیوں میں یہ کلچر نہیں ہے مطلب کہ اور مختلف کلچر میں یہ چیز دیکھنے میں نہیں آئی تو ہمیں اس سے یہ مثال سمجھ میں آئے کہ جو buddhist ہیں وہ nature کو اس طرح سے فالو کرتے ہیں جبکہ دوسرے جو nature رکھنے والے لوگ مسلمان ہیں عیسائی ہیں انہوں میں یہ چیز نہیں دیکھی جاتی اس کے اور مثال بھی ہے کہ also slaughtering of cow is a religious festival in muslim اس طرح گائے کا زبا کرنا مسلمانوں کے جو ممالک ہیں اس میں ایک مذہبی جو festival ہے but strongly prohibited in india لیکن انڈیا میں گائے کا زبا کرنا جو ہے وہ سختی سے منہ ہے اب مسلمان جو ہے وہ اپنا یہ کلچر رکھتے ہیں اپنی ثقافت رکھتے ہیں کہ وہ کلچر بھی ہے ان کا اور ان کا مذہبی یہ فیسٹیول بھی ہے کہ وہ گائے کی قربانی کرتے ہیں جبکہ جو انڈیا کے لوگ ہیں ہندو جو لوگ ہیں وہ گائے کا زبا کرنا بہت برا سمجھتے ہیں something few others would do اور کچھ اور بھی اس طرح کی مثالیں ہو سکتی ہیں مختلف مختلف جو کلچرز ہیں وہ وہ نیچر کو اپنے ٹاؤنز میں سیٹیز شہروں میں اور گھروں میں مختلف طریقے سے لاغو کرتے ہیں کس طرح سے لاغو کرتے ہیں depending on their view of nature کہ وہ اس نیچر کے اوپر کیسے منصر ہیں وہ اس نیچر کی کیسے جو ہے وہ depend کر رہے ہیں اس کے اوپر تکی